اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا درود بھیجی محمد بہترین نماز کیسے پڑھیں کی سلسلے کا درس نمبر پچیس پچھلی کلاس میں نمازوں کو اول اور اوقات فضیلت میں پڑھنے کی اہمیت بیان ہوئی تھی اور اوقات فضیلت کون کون سے ہیں ان کے اوقات کا تائیون کیا گیا تھا اور اتنی اہم ترین بات ہے یہ کہ اوقات فضیلت کے سلسلے میں اور اول وقت نماز پڑھنے کے سلسلے میں اسلام اتنی اہمیت کا قائل ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نماز میں سستی کرنے کو ایمان کی کمزوریوں میں سے کمزوری قرار دیا یعنی کسی بھی جگہ اگر کوئی شخص نمازوں کو ٹالتا ہو آخر وقت میں پڑھتا ہو اسے اتنی زیادہ اہمیت نہ دیتا ہو چاہے روزانہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو اگر سستی سے کام لیتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے پہچان جائے سائن ان سیمٹم سے کہ ایمان کے اندر کوئی بیماری اور کمزوری آ چکی اور اس سلسلے میں کسی قسم کی بھی بہانہ سازی کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ نمازوں کو اول وقت سے تاخیر سے پڑھنے اول وقت سے اگر تاخیر کی جائے اس کو پڑھنے کے لیے کہ میں دیر اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ آزائے امام میں میں مصروف ہوں تو یہ اس کا بہانہ جو ہے وہ ویلڈ شمار نہیں ہوگا کیونکہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ امام حسین کی آخری نماز بھی امام حسین نے اپنی اول وقت ہی میں انجام دی تھی تو بہرحال اب حقیقی طور پر اگر کوئی شخص نے اپنے آپ کو امام کا نام لیوہ کہتا ہے تو اس کو اپنی نمازوں کو اول وقت ہی میں انجام دینا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی جو بڑے بڑے ہمارے علماء عرفان کے استادوں میں سے رہے ہیں وہ یہ فرماتے تھے کہ جو شخص بھی اول وقت میں نماز پڑھے اور وہ کسی مقاماتِ آلیہ پر فائد نہ ہو تو وہ مجھ پر لانت کرے یعنی ایک دفعہ وہ کر کے تو دیکھے اس کو کتنے بڑے بڑے مقامات کو علماء نے حاصل کیا ہے زاہدین نے حاصل کیا ہے جو اہلِ ایمان ہیں انہوں نے حاصل کیا ہے کہ اگر کسی بلند مقام کو وہ حاصل نہ کر سکے تو وہ مجھ پر لانت کرے کہ مجھ سے اتنی محنت کروائی گئی تب بھی میں ایک بلند مقام حاصل نہ کر سکا روحانی طور پر کہتے تھے مجھ پر لانت کرے ایسا شخص یعنی کتنی اہمیت اس بات کی بتائی گئی ہے اور یہ بھی روایات میں آئی ہے اور پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص بھی بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مجبوری کے نمازوں کو تاخیر سے پڑتا ہے تو وہ اللہ کے غزب کو آواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو غزب نہ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت یہ بات کہتے تھے کہ بلند روحانی مقامات تک رسائی کے لیے خوہ ہزار سالی کی عمر کیوں نہ ہو اس کے لیے اعتقاد اور عمل میں گناہوں سے بچنا اور اول وقت نماز پڑھنا کافی و وافی یہ فرماتے تھے چاہے ہزار سالی کی عمر کیوں نہ ہو کیونکہ فرماتے تھے پابندی سے اول وقت نماز پڑھنے والا شخص جس مقام پر بھی پہنچنا چاہے پہنچ سکتا ہے ہمارے ہاں اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اس بات کو اور لوگ بس ٹھیک ہے وقت وصی ہے کبھی بھی درمیان میں پڑھ لیں گے تو وہ کسی بڑے مقام کو حاصل نہیں کر پاتے نہ دنیاوی طور پر اور نہ ہی دینی طور پر تو دونوں چیزوں کے لیے خاص طور پر بلند روحانی مقام کے لیے تو اول وقت نماز کی ادائیگی بہت اہم فریضہ ہے اور کتنے ہی لوگوں نے دنیاوی کامیابیاں بھی اس لحاظ سے حاصل کی یعنی اگر کوشش خواہ کتنے ہی بڑے عہدے کے اوپر کیوں نہ پہنچ جائے کتنے ہنرمندی کے اوپر کیوں نہ پہنچ جائے کتنے ہی بڑے بڑے آج کل سرجن ایسے ہیں کہ جو کہ یعنی مومنین کی بات کر رہا ہوں جو اول وقت میں نمازوں کو جو ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے جس وقت ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت تو انسان کو شرح احکام پر عمل کرنا ہوتا ہے لیکن اس سے ہٹ کر جب کوئی استراری کیفیت نہ ہو تو اس وقت ہر صورت میں کوشش یہ کرے کہ انسان اپنی نمازوں کی حفاظت کرے اور نوجوانوں کو بھی اس لحاظ سے تاقید کرنی چاہیے جیسے کہ اکثر لوگ آیت اللہ بحجت سے آ کر سوال کرتے تھے کہ ہم کیا کریں کہ ہماری نماز سبو قضا نہ ہو اکثر لوگوں کی نماز سبو قضا ہو جاتی ہے تو آیت اللہ بحجت اس سلسلے میں فرماتے تھے کہ اگر تم دن کی جتنے بھی اور نمازیں باقی چار نمازیں ان کو اگر تم اول وقت میں پڑھو تو اللہ تم کو خود ہی نماز فجر کے وقت بیدار کر دے گا یعنی تمہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں تمہاری نماز سبو کبھی قضا نہیں ہوگی اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دن کی نمازوں کو دن اور رات کی جو نمازیں یعنی باقی جو چار نمازیں ان کو تم اول وقت میں انجام دو تو اللہ خود ہی تمہیں نماز فجر کے لیے اٹھا دے گا اور تمہاری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی تو اتنی اہمیت ہے ان سب چیزوں کی اور آج کل نوجوان کتنی شکایات کرتے ہیں میں جوب نہیں مل رہی ہے کام اچھا نہیں مل رہا ہے ناکامیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں آیت اللہ احمد مجتبہ تہرانی مجتہدی تہرانی احمد مجتہدی تہرانی ان علماء میں سے ہیں کہ رہبر معظم کے چاروں بیٹے انہی کے مدرسے سے پڑھ کر نکلیں یعنی انہوں نے انہی کے مدرسے میں داخل کروایا اور یہ کہا تھا کہ احمد مجتہدی تہرانی یہاں پر انسان سازی کرتے ہیں تو یہ جوانوں کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی نصیحت بہت فرماتے تھے اور کہتے تھے جو لوگ ہر کسی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں مگر پھر بھی ان کا کام نہیں بنتا اس کی وجہ صرف یہ کہ وقت پر نماز نہیں پڑھتے اور کہتے تھے جوانوں میں تم کو نصیحت اس بات کی کرتا ہوں کہ اگر دنیا اور آخرت چاہتی ہو تو نمازوں کو اولے اوقات میں انجام دو تو واقعیتاں نوجوانوں کو یہ بات بہت بتانی چاہیے احساس کرانا چاہیے یہی ہمارا سرمایہ ہے تمام علام اور مراجع یہی بات کرتے ہیں توفیقات کے بھی خزانے ملتے ہیں نئی نئی نیکیاں کرنے کی توفیق اس کو ملتی ہے کہ جو شخص بھی نمازوں کو اولے اوقات میں انجام دینے کا عادی ہو اللہ اس سے کوئی اچھے کام لینے لگتا ہے اللہ اس سے کچھ ایسے چیزیںوں کا صدور کرواتا ہے کہ وہ اپنے مقام کو بلند سے بلند کرتا چلے جائے اور ابھی جو اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ نوجوانوں کو خاص طور پر اس کی تاقید کرنی چاہیے کہ وہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ تمہاری جو ناکامیاں ہو رہی ہیں تم جو گریڈ اچھا نہیں حاصل کر پا رہے ہو تمہیں جوب صحیح نہیں مل رہی ہیں وجہ اس کی ہے کہ تم نے بھی تو اللہ کی عبادت کو تاخیر کے اندر ڈالا ہوا ہے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تاخیر ہو رہی ہیں تو ان کو اس بات کی طرف راغب کیا جائے کہ وہ مین اس بات کی طرف آئیں اور کونسی ایسی چیز کو پکڑیں اسلام کی کہ جس سے ان کو کامیابیاں نصیب ہو تو اس میں کلیدی کامیابی کی جو کنجی ہے وہ اول وقت نماز ہے جس کی تمام نوجوانوں کو تاقید کرنی چاہیے بہت عام ہے یہ اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ روایت میں یہ بات کہی ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے شیعوں کا امتحان دو اوقات میں کرو ایک تو اس بات میں ان کا امتحان کرو کہ وہ اوقات نماز کی کس قدر محافظت کرتے ہیں یعنی اگر اس سے آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا کہ اوقات نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں اور شیعوں کا دوسرا امتحان یہ ہے کہ مومنین کو اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کتنی جلدی اس کی کمک اور مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے لیکن جو نماز کے سلسلے کے لحاظ سے امام نے بات کی کہ شیعوں کا امتحان اس چیز سے ہوتا ہے یہ بہت اہم بات ہے اور اس دوران جو بھی چیزیں ہوں جو کام بھی آپ کر رہی ہوں پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کام کو روک دیا جائے نمازوں کو ان کے اولے اوقات کے اندر پڑھا جائے ملازمت ہو کاروں بھاروں کوئی اور جگہ ہو اور کاموں کو روک دیں اور اس کے بعد نمازوں کے اوقات کا ہر وقت دیکھتے رہیں کہ کون سی کون سا کتنا وقت نماز کے اندر باقی رہ گیا ہے جب بھی کسی نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کون سے گروہ میں شامل ہیں پہلا گروہ وہ ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت چروع ہونے میں کتنا وقت باقی ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ نماز قضا ہونے میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا گروہ کون سا ہے آپ کون سے والے گروہ کے اندر شامل ہیں پہلا گروہ یقیناً وہ ہے جو ایمان کی کمزوری والا گروہ ہے ایمان کی طاقتور والا گروہ ہے دوسرا گروہ جو ایمان کی کمزوری والا گروہ ہے جو ہر وقت بس آخری وقت دیکھتا رہتا ہے کہ اچھا بھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے اچھا بھی تو پندرہ منٹ باقی ہو نمازوں کو بلکل آخری عوقات کے اندر انجام دیتا ہے تو یہ گھر میں اس کا پہلے سے احتمام ہونا چاہیے بلکہ پہلے سے تیاری کر کے رکھنی چاہیے کچھ وقت پہلے سے وضوح کر کے مسلحہ بچھا کر نماز کا باقاعدہ انتظار کرنا چاہیے یہ ہوگا کہ نو نماز کا ایک پروٹکول نماز کو اپنے اہمیت دی ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی پابندی کرنی چاہیے اتنی تمام تر پابندیوں کے باوجود کہ اسلام اتنا زیادہ دقاضہ کر رہا ہے لیکن اسلام نے پھر بھی کچھ مقامات تقریباً چودہ مقامات ایسے بتائے ہیں جہاں نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے ابھی تک تو اتنی اہمیت بیان ہو رہی تھی اور اب کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کو دیر کر کے پڑھئے اور ایک دو مقامات بھی نہیں تقریباً چودہ مقامات شریعت نے ایسے بتائے ہیں جب ہی انسان کو چاہیے کہ کم معلومات کے ساتھ ہمیشہ دین کے اندر فقری مسائل کے اندر نقصان ہوتا ہے اکثر لوگ بہت زیادہ افرات و تفرید کا ظاہر ہے کہ جاہل آدمی افرات و تفرید کا شکار ہوتا ہے اور ان موقعوں کے اوپر بھی جب اس کو نماز کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے تو اس کا ثواب زیادہ تھا بلکہ اکثر تاخیر سے پڑھنا واجب ہو جاتا ہے ابھی آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا واجب ہے کہ تاخیر کرو اولے وقت میں پڑھی نہیں سکتے ہو تو اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اسلام کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل ہو سنی سنائی باتوں کی حد تک معاملہ نہ رہے اچھا اب یہ جو بات کہی گئی ہے کہ تاخیر سے پڑھی جائے نماز یہ مستحاب ہے تو تاخیر سے پڑھنے سے کیا مراد ہے کتنی تاخیر یہ مسائل میں آگے چل کر آپ کو اندازہ ہو کبھی تاخیر سے مراد ہوتی ہے چند منٹ کی تاخیر کبھی تاخیر سے مراد ہوتی ہے تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹے کی تاخیر اور کبھی بلکل وقت قضاء سے کچھ دیر پہلے نماز کو انجام دینا ہوتا ہے اتنی تاخیر کرنا مستحاب ہوتا ہے تو تاخیر سے میں بھی بڑی ویریشن ہے تاخیر سے مراد منٹس کی تاخیر بھی ہوتی ہے گھنٹوں کی تاخیر بھی ہوتی ہے اور کبھی اتنی تاخیر بھی ہوتی ہے کہ بس نماز کو قضاء ہونے سے پہلے پہلے اس کو پڑھنا ہوتا ہے موقع نمبر ایک پہلا موقع کہ جہاں پر ان چودہ مقامات میں سے کہ جہاں نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحاب ہے ان میں وہ ہے کہ وہ شخص کے جو ظہر و اثر کے نافلہ پڑھنا چاہتا ہے ظہر و اثر کے نافلہ ہماری جتنی بھی واجب نمازیں اس کے ساتھ کچھ نوافل بھی لگے ہوئے ہیں مثلاً ظہر و اثر کے نافلہ مثلاً فرض کر لیتے ہیں کہ ساڑھے بارہ وجہ نماز زہر کا وقت آتا ہے ساڑھے بارہ وجہ اب اگر کوئی شخص نماز زہر کے نافلہ پڑھنا چاہے تو آٹھ رکت تو نافلہ ہیں اور بالفرض اگر ہم فرض کر لیں کہ ایک منٹ میں ایک رکت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نافلہ پڑھیں گے تو ہمیں بارہ بچ کر اڑتیس منٹ پر نماز زہر ملے گی جبکہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایک ایک منٹ کی تاخیر سے بھی ثواب کم ہوتا ہے ہاں تو کوئی بات نہیں اسلام کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں ہے اگر نافلہ کی وجہ سے آپ کو واجب نماز میں تاخیر کرنے پڑھ رہی ہے تو آپ نماز میں تاخیر کریں تاخیر کرنے کا ثواب زیادہ ہے یعنی نافلہ کی وجہ سے یعنی زہر کے نماز کے جو نافلہ ہیں اور اثر کے بھی آٹھ ہٹ رکعت ہوتے ہیں تو جو شخص بھی زہر اور اثر کے نافلہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے خواہ واجب نماز میں تاخیر ہو جائے خواہ آٹھ منٹ کی تاخیر ہو جائے خواہ دس منٹ کی تاخیر ہو جائے مستحب ہے کہ ان نافلہ کو پہلے انجام دے اور اس کے بعد پھر اپنی واجب نماز پڑھیں اچھا یہ مسئلہ زہر اور اثر کے نافلہ میں تو مسلم ہے ایک اصول اور یاد رکھ لیجئے وہ یہ ہے کہ دن کی نمازوں کے نافلہ جو ہیں وہ واجب نمازوں سے پہلے پڑھے جاتے ہیں اور رات کی نمازوں کے نافلہ میں اپنی واجب نماز پہلے پڑھے جاتی ہے اور نافلہ بعد میں پڑھے جاتے ہیں دن کی نمازوں کے جو نافلہ ہیں وہ واجب نمازوں سے پہلے پڑھے جاتے ہیں لیکن پہلے پڑھنے سے مراد وقت سے پہلے نہیں یعنی جب زہر اور اثر کا وقت شروع ہو جائے گا یعنی جیسے ہی نماز زہر کا وقت شروع ہوگا اس کے بعد آپ کو نافلہ زہر پڑھنا ہے اس کے بعد وقت شروع ہوگا یعنی مثلا اگر ساڑھے بارہ بجے آج زہر کا وقت آیا تو ساڑھے بارہ سے نافلہ کا وقت شروع ہوگا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ساڑھے بارہ بجے تو میں نماز زہر ادھا اولے وقت میں پڑھ لوں گی تو ایسا کرتی ہوں کہ بارہ جو ہے بیس پہ میں نافلہ پڑھنا شروع کر دوں نہیں اس کا وقت ہی نہیں آیا ابھی تو ایک اصول ہے کہ دن کی نمازوں کے نوافل جو ہیں وہ واجب نمازوں سے پہلے پڑھے جاتے ہیں وقت آنے کے بعد جب وقت شروع ہو جائے راتوں کی نمازوں کے نافلہ جو ہیں وہ واجب نمازیں پہلے پڑھے جاتی ہیں اور نافلہ بعد میں پڑھے جاتے ہیں جیسے مغرب اور عشاء کے نافلہ اچھا اب اب کیا ہے مسئلہ کہ ایک نماز البتہ ایسی ہے کہ جس کی نافلہ کا وقت اپنی واجب نماز سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے اور اچھا دیکھیں اور وہ ہے نافلہ فجر یعنی دن کی نمازوں کے نافلہ میں فجر کی نماز بھی آ جاتی ہے فجر کی نماز بھی دن کی نماز شمار ہوتی ہے اس میں بھی جب واجب نماز کا وقت آ جائے گا پھر نافلہ کا وقت شروع ہوگا اس اصول کے تحت لیکن اسلام نے کہا کہ فجر کی نماز وہ واحد نماز ہے جس کی نافلہ کا وقت اپنی واجب نماز کی آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے ظہر و اثر کے اندر تو وقت آئے گا تب شروع ہوگا لیکن اسلام نے کہا نہیں فجر کا نافلہ کا وقت بہت وسیع ہے کتنا پہلے شروع ہو جاتا ہے ایک سوال ہے نا کہ نافلہ فجر جو اگر آپ پڑھیں گی تو اس کا وقت اس سے پہلے شروع ہو جائے گا تو اس میں مراجع میں اختلاف ہے کہ نافلہ فجر کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے کتنا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے اس میں بہت سے لوگ ابھی تک آیت اللہ خوئی کی تقلید میں ہیں تو بعض مسائل میں ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ رات کے چھٹے حصے سے نافلہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے آگا خوئی کے فتوے میں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رات بارہ گھنٹے کی ہے تو نماز فجر سے دو گھنٹہ پہلے نافلہ فجر کا وقت شروع ہو جائے گا آگا خوئی کے فتوے میں یعنی مثلا اگر فجر کی نماز چھ بجے ہو رہی ہے تو چار بجے بھی اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ نافلہ فجر پڑھ سکتی ہیں اچھا تو یعنی نماز فجر کا نافلہ وہ واحد نافلہ ہے جس کا وقت اپنی نواجب نماز سے پہلے شروع ہو جاتا ہے تو آگا خوئی کہتے تھے کتنا پہلے بارہ گھنٹے کی رات ہے تو مثلا دو گھنٹہ پہلے اور اگر آٹھ گھنٹے کی رات ہے تو مثلا دیڑھ گھنٹہ پہلے اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے اچھا امام خمینی فرماتے تھے کہ صبح کاظب کے وقت نافلہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح کاظب ایک تو صبح صادق ہے جس سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے کچھ دیر پہلے آسمان پر ایک سفیدی سی نمودار ہوتی ہے جو تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتی اور اس غائب ہونے کے بعد جب دوبارہ سفیدی نمودار ہوتی ہے پھر وہ سفیدی بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے تو وہ جو بعد والی سفیدی ہے دوسری والی اچھا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی شہر یا جتنے بھی شہر وغیرہ ہوتے ہیں ان میں مصنوعی روشنیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آسمان کی وہ سفیدی وغیرہ یہاں پر نظر نہیں آتی اکثر ایروپلین وغیرہ میں آپ سفر کر رہی ہوں کبھی تو اس میں محاپت دیکھ سکتی ہیں مضافاتی علاقوں کے اندر وہ سفیدی وغیرہ نظر آتی ہے مصنوعی روشنیوں کی وجہ سے اتنا اس کا پتہ نہیں چلتا ہے تو امام خمینی فرماتے تھے کہ صبح کاظب کے وقت سے نافلہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے یعنی تقریباً دس پندرہ منٹ پہلے نماز فجر سے اب اس کے کلکولیشن الگ ہے کہ وہ اوقات کے لحاظ سے صبح کاظب کس وقت ہوگی لیکن ایک اندازے کے مطابق تو آگای سستانی کا ایک الگ نظریہ ہے آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اتنا پہلے سے نماز نافلہ فجر کا وقت آ جاتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ نماز مغربین کو اول وقت میں پڑھیں مثلاً چھ بجے بالفرض اگر نماز مغربین کا وقت آ رہا ہے تو آپ چھ بجے ہی مغربین پڑھنے اور اس کے فوراً بات چاہیں تو نماز شب کا وقت بھی آگای سستانی کے نزدیک شروع ہو جاتا ہے نماز مغربین کے پڑھتے ویسے تو نماز مغربین کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ کیونکہ نماز مغربین پہلے پڑھیں گے اس کے بعد پھر نماز شب پڑھیں گے یعنی ان کے نزدیک ٹھیک ہے ابھی ثواب زرہ کم ہے جتنا فجر سے قریب پڑھی جائے گی نماز شب اس کا ثواب زیادہ ہوگا لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ بھئی ہو سکتا ہے میں رات کو سو جاؤں پھر میری صبح کے وقت آنکھ نہ کھلے یا مثلاً رات کے وقت نماز شب کے لئے آنکھ نہ کھلے تو آگا سستانی فرماتے ہیں یہ کر سکتا ہے اور حالت اختیار میں بھی کر سکتا ہے یعنی اسے معلوم ہے آنکھ کھل جائے گی تب بھی وہ چاہے کہ نہیں میں ابھی ہی نماز شب پڑھ لوں مغربین کے فوراں بعد تو کہتے ہیں جائز اجازت ہے ورنہ زیادہ تر اور اکثر مراجعہ کا یہ کہنا ہے کہ آدھی رات کے بعد سے صحیح وقت شروع ہوتا ہے نماز شب کا لیکن آگا سستانی فرماتے ہیں کہ ادھر نماز مغربین پڑھیں فوراں بعد ہی آپ گیارہ رکعت نماز شب پڑھنے اور نماز شب کے فوراں بعد ہی چاہیں تو نافل فجر بھی پڑھنے اتنی سہولت ہے یعنی اگر کوئی شخص واقعی پریشان ہو کہ ہمارے لائف سٹائل ایسا ہو گیا کہ ہم نماز فجر کے وقت نہیں اٹھ پاتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ ایسا کریں کہ نماز مغربین کے فوراں بعد آپ نماز شب پڑھیں اور نماز شب کو پڑھنے کے فوراں بعد نافل فجر پڑھ لیں اور نافل فجر پڑھ کے اور پھر چاہیں تو آپ سو جائیں تو اتنا وقت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ نافل فجر کو جتنا بھی فجر سے قریب پڑھیں گے ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا یا غشستانی بھی فرماتے ہیں نماز شب کو جتنا فجر سے قریب پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا یا غشستانی اگرچہ وقت اتنا وسیع اتنا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے ان کے نزدیک لیکن کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے زیادہ ثواب ہے کہ جتنا فجر سے قریب پڑھا جائے اچھا ابھی آپ نے سنا کہ نافل فجر پڑھنے کے بعد ہم سو جائیں تو اس میں البتہ ایک مستحب حکم اور ہے کہ اگر نافل فجر کو پڑھ کر کوئشہ سو جائے تو مستحب ہے کہ فجر یا اس سے پہلے اٹھنے کے بعد اس سے فجر سے پہلے اگر اٹھ رہا ہے یا فجر کی وقت اٹھ رہا ہے تو وہ نس نافل فجر کا اعادہ کرے اس کو دوبارہ پڑھ لی لیکن اگر سو نہیں رہے وہ تو پھر وہی نافل فجر کافی رہے گا اس کے لیے اور دوبارہ پڑھنے کا سواب نہیں ہے لیکن اگر نافل فجر اس نے جلدی پڑھ لیا تو مستحب ہے کہ اگر سونے کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھے گا نماز فجر کے لیے تو نافل فجر کا اعادہ کر لی دوبارہ پڑھ لیا اس کو لیکن یہ ضروری نہیں ہے صرف ایک مستحب حکم ہے سواب ملے گا اس کو اچھا اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں آدھی رات تک آغسستانی کے علاوہ جو علماء ہیں وہ سب تقریباً یہ بات کہتے ہیں کہ آج ویسے آیت اللہ وحید خورسانی کا بھی غالباً یہی نظریہ ہے جو امام خمینی کا ہے کہ وہ بھی اول شب سے ہی نماز شب کے وقت کو سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی اور مراجع کی اکثریت ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آدھی رات کے بعد اچھا وہ مراجع بھی کہتے ہیں جو آدھی رات کے بعد سے نماز شب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو اجازت ہے کہ وہ نماز شب پڑھ کر سو سکتے ہیں یعنی آدھی رات سے پہلے بھی ان کو پتا ہے کہ آدھی رات کے بعد ہم نہیں اٹھ سکیں گے نماز شب کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے افراد بھی چاہیں تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے یہ کر سکتے ہیں امید سواب میں کہ وہ نماز شب پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں وہ مسافر کے جس کو پتا ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی وہ جوان آدمی جس کو پتا ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی اور وہ بیمار آدمی کے جس کو پتا ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی تو وہ علماء کے جو کہ آدھی رات کے بعد پڑھنے کے قائل ہیں وہ بھی ان تین افراد کو خصوصیت کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ یہ لوگ اول شب میں ہی چاہیں تو نماز مغربین کے بعد آدھی رات سے پہلے بھی نماز شب پڑھ کر سو سکتے ہیں نافلے کی وجہ سے جو تاخیر کی جاتی ہے وہ تاخیر کرنا مستحب ہے کیونکہ جب واجب نماز کو آپ بعد میں پڑھیں گے اور نافلہ کو جو ہے وہ پہلے پڑھیں گے تو لا محالہ واجب نماز کو تاخیر میں ڈالنا پڑے گا تو اس کو تاخیر میں ڈالنا مستحب ہے جب ان چودہ مقامات میں سے پہلا مقام بیان ہوا کہ جہاں پر نمازوں کو دیر سے پڑھنا سواب رکھتا ہے اچھا دوسرا موقع اس میں آتا ہے وہ عورت جو اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہو لیکن مسئلہ کیا ہے یہ تو بھی ایک پارٹ اس کا بیان ہوا ہے اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایسی عورت جو بچے کی پرورش کر رہی ہے اور اس کا بچہ بار بار لباس کے اوپر پشاپ کر دیتا ہے اب ایسی عورت کے لیے مستحب ہے کہ یہ صرف دن میں ایک بار اپنے کپڑے کو پاک کرے اور باقی جتنی مرتبہ بھی اس کا بچہ اس کے جسم پر پشاپ کرے تو اسی کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتی ہے لیکن اس کے اندر شرطیں اتنی اہم اور سخت ہیں کہ شاید ہی اس مسئلے کا کوئی فائدہ آج کے دور میں کوئی عورت اٹھا سکی مثلا پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس عورت کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہو ایک کپڑا جوڑا ہو لکھا ہو اس کے اندر لیکن ایک ہی جوڑا کپڑا ہو یہ تو تقریبا ناممکن شرط ہے کیونکہ عورتوں کے پاس جب بھی علماری کے سامنے جاتی ہیں دو بہت سنگین مسئلے پیش آتے ہیں ایک تو یہ پہننے کو کپڑے نہیں ہیں اور دوسرے کے علماری میں رکھنے کی جگہ نہیں ہیں تو بہرحال غریب سے غریب بھی اگر کوئی عورت ہوگی تو دو جوڑے تو کم سے کم ہوں گے اگر دو جوڑے بھی اس کے پاس ہیں تو ناماز کا جوڑا الگ رکھو اور بچے کی پرورش کا جوڑا الگ رکھو تو یہ تو تقریبا مسئلہ اب اتنا پیش آنے والا نہیں ہے لیکن علماء کیونکہ ان چودہ مقامات میں اس کو لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے بیان ہوا تو پہلی شرط تو صرف یہی ہے دوسری دو شرطیں اور ہیں جو علماء نے اور بھی لگائی ہیں کہ مثلا لڑکے کی ماں کو یہ سہولت ہے لڑکی کی اگر ماں ہے تو اسے ہی سہولت نہیں اچھا اب یہ روایات کے سلسلے میں آیا اس میں کوئی وہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام قسم کی جنسی امتیاز کا قائل ہے سلسلے میں نہیں ایسا نہیں ہے مسئلہ یعنی یہ مسائل کے اندر یہ بحر الفقہ کے اندر یہ بات آتی کہ یہ والی جو سہولت ہے یہ لڑکے کی ماں کو ہے لڑکی کی ماں اگر ہے اور بچی کی پرورش کر رہی ہے تو اس میں یہ والا مسئلہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہوگا یعنی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکے گا اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ سہولت ماں کو ہے ماں کے علاوہ کوئی اور اگر بچے کی پرورش کر رہی ہے تو اسے یہ سہولت نہیں اچھا اب اس عورت کے لیے البتہ ایک دیماغ میں بات رہے کہ اس عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ زہرین کی نماز کو بلکل آخر وقت میں پڑھے زہرین کی نماز کو اب دیکھیں کتنی تاخیر مستحب ہے کہ اتنی تاخیر کرے کہ زہرین کی نماز کو اس کے بلکل آخر وقت میں پڑھے اور اس نماز کو پڑھنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ کپڑے کو پاک کر لے صرف ایک مرتبہ اور زہرین نماز سے پہلے کپڑے کو پاک کیا بلکل آخر وقت میں کہ اس میں زہرین پڑھی جاسا کہ آٹھ رکعت اتنا وقت باقی ہو قضاء سے پہلے پہلے زہرین پڑھے اور اس کے فوراً بعد مغربین کا وقت شروع ہو جائے گا فوراً ہی یہ مغربین کو اول وقت میں پڑھ لے لیکن زہرین کی نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے کہ بلکل قضاء کے قریب پہنچ جائے اب اسے کیا ہوگا کہ اس طرح سے اس کو یہ چاروں نمازیں پاک کپڑے کے اندر پڑھ سکے گی کیونکہ اس کے پاس ایک ہی لباس ہے اچھا یہ چیز ضرور نہیں عام زندگی میں ہو کبھی کسی ایسے موقع پر کسی ایسی جگہ کوئی عورت جو ہے وہ مثلاً پھنس جائے اور اس کے پاس کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ نہ ہو اور اس وقت کوئی دوسرا بھی اس کے پاس مثلاً جوڑا نہ ہو تو کچھ نہ کچھ ایسے مسائل پیش آسکتے ہیں تو اس وجہ سے مسئلہ دماغ میں رہے تو اچھا ہے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ زہرین کی نماز کو آخری وقت میں پڑھیں اور فوراً نماز زہرین پڑھ لیں اور اس کے بعد مغربین کی نماز کو اول وقت میں پڑھیں اب اس کے بعد اسے نماز فجر سے پہلے صرف ایک مرتبہ اور جسم کو پاک کرنا پڑے گا البتہ یہ بھی مستحب حکم ہے ایسی عورت کو اجازت ہے یہ چاہے تو دن میں ایک مرتبہ صرف اپنے کپڑے کو پاک کر لے باقی چار نمازیں بھی اگر وہ نجیس جسم اور لباس کے ساتھ اس مسئلے کے تحت جب یہ مسئلہ الاغو ہو تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے تو یہ دو مسئلے ہوئے اگرچہ دوسرا مسئلہ جو ہے یہ اتنا زیادہ پیش آنے والا نہیں ہے لیکن آپ کو ایک مسائل فقہ کے لحاظ سے پتہ چل گیا تو ایک اچھی بات ہے مسئلہ نمبر تین وہ شخص جس پر اس دن کی کوئی قضا نماز باقی ہو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کسی کی نماز فجر قضا ہو جائے اچھا آپ دیکھیں نماز فجر کا قضا ہونا لوگوں نے کتنا آسان چیز سمجھ لیا ایک دفعہ آپ لوگوں نئے گروپ کو تھا نہیں پرانے گروپ کو میں نے بتایا تھا کہ حسن علی نخودہ کی اسفہانی وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے فقط ایک مرتبہ نماز فجر مجھ سے قضا ہو گئی تھی تو اگلے دن میرا بیٹا بیٹا فوت ہو گیا تھا یعنی جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک لحاظ سے بڑی سزا بھی پروردگار دیتا ہے متنبع کرنے کے لئے اور جو ہمارے جیسے ناقص اور گناہگار اشخاص ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کتنے ہی ایسے چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ پریشانیاں آگئیں اور تکلیفیں آگئیں اور اقدم سے کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ پیش آگیا پر عالم یہ چلا کہ ان نمازوں کو قضا کرنے کی وجہ خاص طور پر نماز فجر کو قضا کرنے کی وجہ سے ان مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو مثلا خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نماز فجر قضا ہو جائے اب حکم یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ نماز زہرین سے جس وقت بھی آپ زہرین کی نماز پڑھ رہی ہیں تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اس دن جو فجر قضا ہوئی ہے آپ اس کو پہلے انجام دیں اس کے بعد اس وقت کی عدا واجب نماز پڑھیں اب ظاہر ہے جس وقت ہم فجر کی قضا انجام دیں گے تو لا محالہ ہمیں نماز زہر کو لیٹ کرنا پڑے گا تو اسلام کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تاخیر سے پڑھ لیجئے آپ نماز جتنی دیر میں بھی فجر پڑھی جاتی اچھا یہ مسئلہ سے فجر کا بھی نہیں اگر کوئی شخص مثلا مغربین کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس دن کی زہر اور اثر قضا ہو گئی ہے اس کی کسی بھی وجہ سے کئی ہسپیٹل میں ہے کسی مصیبت میں پس گیا تھا پولیس پکڑ کے لے گئی تھی نہیں اس کو موقع ملا بالفرض کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو مستحب یہ یا فجر زہر اثر تینوں نمازیں اس کی قضا اگر موجود ہیں تو نماز مغربین سے پہلے ان تینوں نمازوں کو پڑھے گا اب چاہے اس میں دس پندرہ منٹ اس کو لگ جائیں لیکن نماز مغرب کو تاخیر سے پڑھے یعنی پہلے ان قضا نمازوں کو انجام دے لیں اور اس کے بعد پھر اس وقت کی ادا نماز کو پڑھے تو یہ اس کے اندر دماغ میں یہ یاد رہے البتہ اتنی دیر سے نہ پڑھ رہا ہو کہ جس سے نماز مغرب کا یا نماز ظہور کا فضیلت کا وقت نکل جائے اگر وقت فضیلت نکلا جا رہا ہے نماز ادا کا تو پھر قضا کو آپ بعد میں کبھی پڑھنے پہلے پھر ادا نماز ہی پڑھیں یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جب آپ کی ادا نماز کی فضیلت کا وقت نہ نکل رہا آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ فضیلت کے وقت میں نماز پڑھ سکتی ہوں وقت فضیلت کیونکہ وصیح پچھلی دفعہ بھی بیان ہوا تھا تو اس سے پہلے اس دن کی جو بھی کوئی قضا نماز اس دن کی قضا عمری والی نمازیں نہیں ہماری بہت ساری نمازیں پچھلی قضا ہیں تو پہلے ان کو پڑھ لیں نہیں اس دن کی جو قضا نماز اس کے ذمہ ہو اپنی اس دن کی ادا نماز سے پہلے ان قضا نمازوں کو انجام دے جو اسی دن اس سے قضا ہوئی اچھا اب ہاں ایک بات اس میں اور بتا دی جائے کہ دیکھئے دماغ میں رہے کہ نافلہ نمازوں کی بھی قضا ہوتی نافلہ نمازوں کی حتیٰ کہ نماز شب کی بھی قضا ہے یعنی ایسا نہیں کہ کبھی نماز شب آپ کی مثلا رہ گئی ہو تو آپ سوچیں کہ بس اب تو رہ گئی ہو تو کل کی حد تک بات تھی نہیں آپ نماز شب کی قضا دن میں بھی کر سکتی البتہ یہ ضرور ہے کہ دن کے جو نافلہ ہیں ان کی قضا بھی دن کے وقت انجام دی جائے اور رات کے جو نوافل ہیں ان کی قضا رات کے وقت انجام دی جائے البتہ مستحب حکم اس کے برخلاف بھی کر سکتی یعنی نوافل کی بھی قضا ہوتی صرف ایسا نہیں کہ صرف واجب نمازوں کی قضا ہے نافلہ کی بھی قضا ہے اور نماز شب وغیرہ کی بھی قضا ہے یہ تین مقامات ہوئے جہاں تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے اور تیسرا مقام ہو تھا کہ وہ شخص جس پر اس دن کی کوئی قضا نماز باقی ہو تو پہلے اس کو پڑھے اور بعد میں آدھا نماز نمبر چار وہ شخص جسے تیممم سے نماز پڑھنی لیکن امکان ہے کہ شاید آخر وقت تک میرا عذور برطرف ہو جائے یعنی اس کو پڑھنی ہی ہے نماز تیمم سے اور احتمال ہے صرف امکان ہے صرف کہ شاید میرا وہ عذور برطرف ہو جائے مثلا اس نے کسی بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا جسم پہ وضو کے لئے پانی کا لگنا نقصان دی تھا یا پانی ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ وضو کر سکتا اس وجہ سے تیمم کیا تھا اب اسے پتہ نہیں ہے اس کو اب اسے بلکل پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری بیماری آخر وقت تک دور ہو جائے گی یا نہیں ہوگی یا مجھے پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے پانی آجائے ہو سکتا ہے پانی نہ آجائے تو اس صورت میں اس کو اس کے لئے مستحب ہے کہ یہ آخر وقت تک انتظار کرے مستحب ہے اگر یہ چاہے تو اول وقت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ میری بیماری برطرف ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا تو وظیفہ تیمم کرنا ہی لیکن امکان ہے شاید میری بیماری دور ہو جائے اور میں اس قابل ہو جاؤ کہ پانی سے وضو کر سکوں یا پانی ہی موجود نہیں تھا اس وجہ سے تیمم کیا تھا اور امکان ہے کہ وقت قضاء سے پہلے پہلے کہیں سے پانی آجائے تو مستحب ہے تو انتظار اور تاخیر کرنا واجب ہے نماز میں لیکن اگر صرف امکان کی حد تک ہے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ یہ تاخیر سے پڑھے ورنہ چاہے تو اول وقت میں بھی نماز پڑھ سکتا اچھا اب اچھا کچھ علماء البتہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ والے اشخاص بھی جن کو یہ امکان موجود ہو برطرف ہو جائے گا وہ بھی احتیاط واجب ہے کہ انتظار ہی کریں یعنی علماء کے اس سلسلے میں دو گروہ بن گئے کچھ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب انتظار کرو آخر وقت تک اور کچھ کہتے ہیں مستحبے کے انتظار کرو تو بہرحال دونوں ہی کسی کی بھی تقلید میں ہو تو آپ کوشش کریں کہ تاخیری کے اندر اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو یقینی طور پر اپنا فریض شرعی کا یہ ہو جائے اتمنان ہو جائے کہ میں نے صحیح طور پر انجام دیا اچھا اب لیکن اگر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ تیمم کے علاوہ کوئی اور مجبوری ہے یہ تو بات تیمم والی لیکن اگر تیمم کے علاوہ بھی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں مثلا نجس لباس ہے سفر میں لباس نجس ہو گیا سفر میں ہے اور وہ جگہ جانا ماس پڑھ نہیں وہ جگہ نجس مکمل طور پر ہجاب وہ کر سکے اور امکان ہو کہ شاید نماز کے قضا ہونے سے پہلے پہلے مجھے پاک لباس مل جائے مجھے پاک زمین مل جائے نماز پڑھنے کے لئے یا ہلتی ہوئی جگہ مثلا ٹرین بس رک جائے یا مثلا مجھے صحیح لباس اس سے پہلے تو احتیاط آپ کے لئے یہی بنے گی کہ ان تمام موقع آپ تاخیر سے نماز کو پڑھیں اور اگر معلوم ہے کہ ابھی تو ملتی ہوئی جگہ میں لیکن ٹرین مثلا تھوڑی دیر بعد رک جائے گی مثلا شام کے چار بجے ٹرین رکے گی آدھے گھنٹے کے لئے تو پھر تو تاخیر کرنا ہی واجب رہے گا یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ کو پتہ نہیں کہ امکان موجود ہے کہ شاید یہ برطرف ہونے کا امکان ہے وقت قضا سے پہلے پہلے یقین ہے کہ عزور برطرف ہو جائیں گے وقت قضا سے پہلے تو تاخیر کرنا واجب ہے نماز پھر نہیں پڑ سکتے کہ اب ہلتی وی ٹرین کے اندر یا جہاز کے اندر ہی نماز پڑھ لو پھر تو جب نیچے اتر جائیں گے تو اگر اتر گئے وقت سے پہلے پہلے تو کہیں پہ جگہ نکال کے اپنی نماز پڑھنا ہے یہ نہیں کر سکتے کہ جہاز کی اجازت نہیں تو دونوں صورتوں میں چاہے وہ ایتیات واجب والا مسئلہ ہو یا مثلا مستحب والا مسئلہ ہو کوشش یہ کریں گے ایسے موقعوں پر تاخیر سے نماز پڑھیں اس کے اندر سباب زیادہ ہے اور اس میں سیف سائٹ پہ آپ ہو جائیں گی چار چیزیں ہوئیں پانچوی چیز جس نے تاخیر سے نماز شب پڑھنا شروع کی تاخیر سے پڑھنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ جتنا فجر سے قریب نماز شب پڑھی جائی کہ اتنا ثواب زیادہ ہے جس وقت بھی آپ پڑھتی ہیں نماز شب مثلا رمضانوں میں تو اس میں لوگ ہوتا ہے کہ سہری کرنے کے بعد اور پھر وہ جو اصل فجر کا وقت ہوتا ہے اور امساق کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں شب والی تو لیکن کسی نے دیر سے نماز شب شروع کی اور اتنی دیر ہو گئے کہ ابھی صرف چار رکعت ہی پڑھی تھی کہ نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا اب ظاہر ہے نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اصولا دیکھا جائے تو نماز شب فجر کے وقت قضا ہو جاتی اب کیا کریں ابھی ہم نے چار رکعت ہی نماز شب پڑھی تھی کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا اب کیا پہلے فجر پڑھنے بعد میں نماز شب پڑھیں یا اسی نماز شب کو مکمل کریں اب فقہہ کی اکثریت یہ بات کہتی ہے کہ ایسے موقع پر جب آپ چار رکعتیں پڑھ چکے ہوں چار سے کم نہیں چار رکعتیں پڑھ چکے ہوں تو مستحب یہ ہے کہ باقی سات رکعت ابھی ہی پڑھ لیں یعنی ان سات رکعت کی وجہ سے نماز فجر کو تاخیر سے پڑھیں یعنی آپ چار رکعت تو اپنے وقت کے اندر پڑھ لی تھی اس کے بعد نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا اب مستحب یہ کہ نماز فجر کو پڑھنے سے پہلے باقی سات رکعت تاکہ وہ گیارہ رکعت ہو جائیں مکمل ہو کر نماز کو مکمل کیا جائے یہ فقہ کی اکثاریت یہ بات کہتی ہے پھر اس کے بعد آپ نافل فجر پڑھ لیں اور پھر فوراں بعد فجر پڑھ لیں لیکن اس کا کیلکولیشن رہے کہ 21 منٹ وقت فضیلت رہتا ہے نماز فجر کا کوشش کریں کہ یہ جو سات رکعت سات منٹ میں ہو جائیں دو رکعت نافل فجر نو منٹ ہو گئے اور اس کے فوراں بعد فجر پڑھ لیں تاکہ وہ 21 منٹ سے آگے نہ معاملہ بڑھ جائے کیونکہ فجر کے وقت فضیلت 21 منٹ تک رہتا تو یہ جو آپ تاخیر کر رہی ہیں نماز فجر کو پڑھ رہی ہیں کہ نماز شب کی بقیہ سات رکعت آپ کو پڑھ نہیں یا آپ نے چھے پڑھ نہیں تھی اور پانچ باقی رہ گئی تھی یا کم سے کم اگر چار رکعت پڑھ چار سے کم پڑھ دو پڑھ ہیں تو پھر تو آپ نماز فجر کو پہلے پڑھیں اور اس کے بعد پھر باقی جو نو رکعت ہوں نماز شب کی اس کو قضا کی نیت سے بعد میں انجام دیں تو یہ ہے کہ جس نے دیر سے نماز شب پڑھی اور نماز شب پڑھتے پڑھتے نماز فجر کا وقت داخل ہو گیا اور جبکہ ابھی سات رکعت کم سے یہ بھی مسئلے بہت اہم ہیں استحاذ کثیرہ والی عورت کے لئے مستحف ہے کہ کچھ نماز وں میں وہ تاخیر کرے ابھی جو کہ مسئلہ آگے چل کر آئے گا پہلے یہ بات دماغ میں رہے کہ اکثر خواتین بھی ان مسائل سے واقف نہیں ہیں کہ استحاذ ان خونوں میں سے جو عورت کو در پیش ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوتی نماز اور دیگر عبادات معاف نہیں استحاذ کے حالت میں خاص مقصوص ایام کی نماز معاف ہیں اور روز نہیں رکھے گی بعد میں ان کی قضاء انجام دے گی لیکن استحاذ میں نماز معاف نہیں اور یہ ان چار خونوں میں سے ایک ہے کہ جو کہ عام طرح خواتین کو آتا ایک تو محوار نجاست کا خون ہے جس کو حیث کہا جاتا ہے دوسرا بچے کی ولادت کی وقت جو ہوتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جب بچے کا جز باہر آئے اس وہ استحاذہ کہلاتا ہے تو بہت سے لوگ اس وقت سے اس کو نفاس شمار کرنے لگتی ہیں خواتین تو ان کو جو ہے آپ بتائیں کہ نفاس جب بچے کا پہلا جز باہر آتا ہے اس سے پھر شروع ہوتا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدد پھر دس روز تک ہے اور اس کے بعد پھر وہ دس روز سے اگر زیادہ آئے تو پھر وہ دوبارہ استحاذہ میں بدل جاتا ہے اس کے حکام پھر الگ ہو جاتے ہیں تیسرا خون جراحت کا ہے یعنی اندرونی کوئی زخم ہے اس سے کوئی خون آیا تو اس تین خونوں کے علاوہ چوتھا جو بھی خون آئے گا اس کو استحاذہ کہا جاتا ہے تو اچھا اب ایک بات اور دماغ میں رہے کہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ کم سے کم تین دن تک آئے ہے اس کی شرط یہ ہے کہ مسلسل آنا چاہیے تین دن سے کم نہیں ہونا چاہیے اچھا اب اسی طریقے سے بچے کی ولادت سے مثلا پانچ منٹ پہلے بھی اگر کوئی اس طرح سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی استحاذہ شمار ہوگی اور پانچ منٹ بعد جب ولادت کا عمل شروع ہو جائے گا اب یہ نفاظ شروع ہو گیا پھر دس دن تک چل سکتا یہ والا جو سلسلیں ہیں اس کی بھی تبلیغ کرنے چاہیے خواتین بہت زیادہ اپنی نماز اور روزوں کو اس طرح سے ضائع کرتی اور دس روز زیادہ زیادہ چل سکتا ہے لیکن دس روز سے زیادہ ایکسیڈ کر گیا تو پھر استحاذہ میں بدل جائے گا اسے نماز اور روزہ استحاذہ کے اب قلیلہ والی جو عورت ہوتی ہے اس کی بھی علامات ہیں وہ توزیل مسائل سے جا کر پڑھئے گا فقی یہ ہے کہ قلیلہ والی استحاذ ہے قلیلہ والی عورت کو ہر نماز کیلئے الگ وضو کرنا ہے وہ یہ نہیں کر سکتی کہ مغرب عشاء کے لئے ایک ہی وضو کیا اور دونوں یہ اس کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے اور ہر چیز کے لئے الگ وضو کرنا ہے حتی کہ نماز شب پڑھ رہی ہے وہ گیارہ رکعت تو دو دو رکعت کر کے پانچ نماز پڑھ رہی ہے پانچ وضو کر رہے ہیں اور آخری ایک رکعت نماز فطر کے لئے چھے وضو کر رہی ہے استحاذ تواف اور اس کی نماز بھی انجام دے رہی ہے تو تواف کے لئے الگ وضو کرے گی اور فوراً بعد نماز تواف کے لئے الگ وضو کرے گی اور اس میں بھی یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی تواف کرنا ہوتا تو کوئی نہ کوئی سپری بوٹل یا اس طرح چیز رکھ کے کسی کونے میں جا کے بہت ہی جلدی اس کو پانچ دس منٹ کے اندر اندر اس کو دوسرا وضو کرنا ہے اور فوراً بعد مقام ابراہیم کے پیش نماز پڑھنا ہوتی اگر تاخیر اس نے کی زیادہ تاخیر ہو گئی تو یہ والا وضو بیکار ہو جائے گا اور ایک بارہ تواف کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ خیر ایک الگ مسئلہ ہے تو استحاذ قلیلہ والی عورت کو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہوتا ہے اچھا اب استحاذ متوسطہ میں ایک غصول اور پانچ وضو کرنا ہوتی ایک غصول اور پانچ وضو اچھا اب ایک غصول اگر نماز اثر کی نماز کے لیے الگ وضو کرے گی اور اگر نماز زہرین کے بعد استحاذ متوسطہ ہوئے تو نماز مغرب کی نماز کے لیے وضو کرے گی اور عشاء کی نماز کے لیے الگ وضو کرے گی یعنی استحاذ متوسطہ میں پورے دن میں اسے ایک غصول اور پانچ وضو کرنا ہوتے اچھا اب استحاذ کسیرہ میں تین غصول کرنا ہوتے ہیں اس کو تین غصول تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک غصول اس کو مثلا نماز فجر سے پہلے کرنا ہے ایک غصول نماز زہرین سے پہلے کرنا اور ایک غصول نماز مغربین سے پہلے کرنا ہے تین غصول اور زہرین کا جو غصول کرے گی تو فوراً بعد نماز زہرین پڑھنا ہے اس نے اگر تاخیر کر دی اور دیر کر دی تو یہ غصول بیکار ہو جائے اور غصول اور کرنا پڑے اور ایک بات اس کے اندر اور بیان ہو جائے کہ استحاذ کسیرہ والی جو عورت ہے وہ اگر مثلا کچھ علماء کے کسیرہ والی عورت غصول سے پہلے وضو کرے لیکن استحاذ متوسطہ والی جو عورت اس کو غصول کے بعد ہی وضو کرنا ضرور یہ اس میں شرط ہے جو کہ عام طور پر غواتین اس کو سوچتی کبھی بھی کر لیا جائے پہلے یا بعد میں تو یہ والی شرط دماغ میں رہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو مسئلہ بیان ہوا تھا کہ استحاذ کسیرہ والی عورت کے لئے مستحب یہ کہ نماز زہر کو اتنی تاخیر سے پڑھے کہ زہر کو پڑھتے ہی نماز اثر کا وقت فضیلت شروع ہو جائے اور وہ اس کے یعنی اتنی تاخیر سے وہ زہر یہ مستحب ہے کہ نماز زہر کو اتنی تاخیر سے پڑھے اور اسی طریقے سے استحاذ کسیرہ والی عورت کے لئے یہ بھی مستحب ہے کہ نماز مغرب کو اتنی تاخیر سے پڑھے کہ مغرب کے پڑھتے ہی سمجھیں کہ عشاء کا وقت فضیلت شروع ہو جائے یعنی نماز مغرب کا وقت فضیلت کا اختتام چل رہا ہو اور عشاء کے وقت فضیلت کا آغاز ہو رہا ہو اس طرح سے نماز پڑھے کہ اتنی تاخیر سے یہ اس نماز کو پڑھے اور آپ کو اس بات کا علم تھا پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی کہ تقریبا اکیام منٹ تک رہتا ہے مثلا وقت فضیلت یہ جتنی بھی دیر جو وقت فضیلت آپ کو اس لحاظ سے بتائے گئے تھے تو اتنی تاخیر سے یہ استحاذ کسیرہ والی عورت اتنی تاخیر سے غسل کرے اتنی تاخیر سے غسل کرے کہ بس ادھر غسل کرے استحاذ کسیرہ کا اور فورا نماز مغرب کے وقت فضیلت اختتام ہو رہا اور فورا نماز مغرب کو آ کر پڑھ لے اور جیسی نماز مغرب ختم کرے بس عشاء کا وقت فضیلت شروع ہو جائے گا اب یہ فورا بعد نماز عشاء اس کو اس انداز سے پڑھ لے تو اس سے کیا ہوگا اس کو کہ اس نے جو اتنی تاخیر کیے ہی تاخیر کرنا اس کے لئے مستحب ہو جائے گا یہ نہیں کر سکتی کہ اس میں بہت زیادہ اس نے وقت اگر لگا دیا بہت زیادہ وقت نہیں لگا جا سکتا غصل کرتے ہی نمازوں کو فورا پڑھنا ہے اگر اس نے زیادہ دیر لگا دی زیادہ دیر تین دین استیغاز یا کسیرہ والی کو تین غصل کرنے پڑھ تو اگر اس نے یہ غلطی کی کہ ہر نماز کو اگر اپنے اوقات فضیلت میں پڑھا تو اس کو تین کے وجہ پانچ پانچ غصل کرنا پڑھیں گے تو تین غصل ہی اتنے مشکل ہیں کہ یہ عورت پانچ غصل ہو رہا ہو یعنی پہلی نماز کا وقت فضیلت کا اختتام ہو دوسری نماز کے وقت فضیلت کا آغاز ہو اس طرح سے کلکولیشن ٹائمنگ سی کر گھسل کر آو کہ سیدھی مسلحے پہ آکے کھڑی ہو جاؤ زیادہ ادھر ادھر ٹائم لگانا نہیں ہے یا دو نماز درمیان بھی اتنا وقت نہیں لگانا ہے کہ بہت زیادہ وقت ہو جائے تو بھی غصل بیکار ہو جائے گا پھر ایک اور غصل انجام دینا پڑے گا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے معلوم ہے کہ واقعی خواتین کے لیے اس میں تھوڑی سی پیچیدگی بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ زہمت بھی بتانے پڑے ورنہ تفصیل اس کی بہت زیادہ ہے خواتین کو اس میں مہارت رکھنی چاہیے تاکہ ہم صرف ابھی اشارہ کرتے اور بس بات یہاں تک بیان کرتے تو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی خواتین میں سے کچھ خواتین ایسی آئیں جو ان مسائل کے اندر مہارت حاصل کر اور ایک دوسرے کو اس کے حکام بتائیں اس کے بعد ساتھوہ موقع کہ ہر نماز کو اس کے وقت فضیلت میں پڑے خواہ مرد ہو یا عورت استحاذ کسیرہ والی عورت کو ایک طرف کر دیں خاص عورت کا مسئلہ ہوگا ظاہر ہے لیکن عمومی طور پر مرد اور عورت دونوں کے مستحب ہر نماز کو اپنے اوقات فضیلت میں پڑے خواہ اس وجہ سے نماز میں تاخیر کرنا پڑے جیسے آپ کو بیان ہوا تو اس سے پہلے کہ نماز اثر کا وقت فضیلت فوراں شروع نہیں ہوتا تاخیر سے شروع ہوتا لیکن نماز اثر کا وقت آ چکا ہوتا یعنی ادھر آپ نے زہر پڑھی اور ادھر اثر کا وقت شروع ہو گیا چاہیں تو اثر پڑھ لیں لیکن اگر کوئی اوقات فضیلت میں نماز کو پڑھے گا تو اس کو نماز پڑھنے میں تاخیر کرنا پڑے گی تو اسلام کہتا ہے جی ہاں تاخیر کیجئے تاخیر کرنا مستحب ہے افضل وقت میں فضیلت والے وقت میں نماز کو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے چاہے اس کی وجہ سے نماز میں تاخیر کرنا پڑے تو یہ مردوں کا بھی مسئلہ ہے دونوں کا مسئلہ یہی ہے اچھا استحاذ کسیرہ والے لوگ سوچیں گے تو تقریبا استحاذ پڑھو اس کے اپنے اوقات فضیلت میں پڑھو چاہے اس کا وقت آئی کیوں نہ چکا ہو تو دونوں اس کے اندر ایک فرق ہے تو اچھا اب یہ سات موقع ہوئے آٹھوہ موقع یہ ہے کہ جب خوشو خضو زیادہ ملے اس وقت نماز پڑھو خوشو تاخیر سے کیوں نہ جس وقت بھی تم کو خوشو خضو زیادہ ملے اسلام یہ کہتا اچھا اگر ابھی اول وقت کے اندر نماز پڑھیں گے تو خوشو خضو نہیں خوشو خضو ملے گا مثلا ہمیں آدھے گھنٹے بعد ابھی ہمیں کسی کام سے جانا ہے مثلا ابھی فورا نماز پڑھیں گے تو کام میں دل لگا رہے گا اور جلدی نماز پڑھیں گے مثلا خوشو خضو نہیں ہوگا اور اس کے بعد مثلا ایک گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد کام سے فارغ ہو کر آ جائیں گے تو اتمنان سے نماز پڑھیں گے تو پھر مستحب یہ ہے کہ جس وقت خوشو خضو آپ کو زیادہ ملے اس وقت کو حاصل کرنے کے لیے نماز کو تاخیر سپڑھیں مثلا کوئی سہلی آگئی آدھے گھنٹے میں چلی جائے گی ویسے بہت محال ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر چلی جائے ہو لیکن یہ مل فرد ہے ابھی جلد بازی میں جلدی ہلدی نماز پڑھ رہے ہیں نہیں اب بات کر کے چلی جائے وہ بشرتہ وقت فضیلت یا وقت نماز قضا ہی نہ ہو جائے اتنی لمبی بات چیت نہ ہو تو بہت یہ ہے کہ نماز میں تاخیر کی جا سکتی جس وقت خوشی و خضوز زیادہ ملی مثلا بہت اہم خبریں آرہی ہیں ٹی وی پر ایک ہوتا ہے کہ ویسی بس بیٹھی میں چینل بدل رہے ہیں تو وہ تو مناسب نہیں کہ پہلے یہ بھی دیکھ لیں پھر چینل گھوماتے یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں نہیں کوئی بہت اہم خبر آرہی مثلا اب اگر ہم خبر نہیں سنیں گے تو ہمارا دل اسی میں لگا رہے گا خوشو خضو نہیں ہوگا تو اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں اسلام اگر ہو آپ کہیں کہ یہ ڈراما اور فلم دیکھ لی جائے اس کے بعد پھر نماز پڑھیں گے تو یہ استخفاف نماز ہو جائے گا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ فسخو خجور والی چیز کے لیے کہ ابھی خوشو خضو کر لیں پھر خوشو خضو سے بعد میں نماز پڑھیں گے یہ والا اس میں نہیں چلے گا ہا لیکن خبروں میں چل سکتا ہے وہ بھی اہم خبر ایک ایسی رینڈم دیکھیں کہ کیا ہیں آج کی خبریں یہ نہیں یہ نہیں واقعی آپ کا دماغ اسی کے اندر لگا رہا ہے دیکھیں کیا خبر آنے والی ہے کیا ہو گیا کسی جگہ مثلا زلزلہ آ گیا ہے کوئی اور اہم بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ پہلے اس چیز سے فارغ ہو جائیں جو خوشو خضو میں کمی کر رہی اور اس کے بعد پھر نماز کو پڑھیں اچھا پھر اس کے بعد نمی چیز یہ ہے کہ جب انسان کو حدث ازغر پریشان کر رہا ہو حدث ازغر کیا چیز ہے مثلا پیشاب ہے اور پیخانہ ہے ریا ہے نیند اس کو پریشان کر رہی ہے مستحبہ کے پہلے ان چیزوں سے نجات حصیل کرو اور اس کے بعد پھر نماز پڑھو خواہ ان کاموں کی وجہ سے تاخیر سے نماز پڑھنی پڑے مثلا شدید نیند آ رہی ہے ابھی ہم ایک چھوٹی سی پندرہ منٹ کی اگر نیپ لے لیں گے تو ذرا خوشو خوضو کے ساتھ نماز پڑھیں گے ورنہ بہت ہی الکسہت میں نماز پڑھنا پڑے گی تو اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پندرہ منٹ کے لیے ایک چھوٹی سی کنین لے لو اور کیونکہ اس کے بعد حدث ازغر میں آتی ہے بھی اور مثلا کسی کو بشاب کو روک کر کوئی شاہس نماز پڑھ رہا ہے تو خوشو خوضو بھی اس کا کم ہو جائے گا اسلام کہتا ہے ہنی حدث ازغر پریشان کر رہا ہے تو پہلے آپ اس سے فارغ ہو کر رہے ہیں چاہے اس کی وجہ سے نمازوں میں تاخیر کرنا پڑے یہ ہو گئی نو چیزیں دسمی چیز یہ ہے کہ اگر اول وقت کو چھوڑ کر کوئی اور فضیلت ہمیں مل رہی ہو کہ ہم نماز کو اول وقت میں تاخیر سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں جو تاخیر کر رہے ہیں وہ کسی فضیلت کی وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں تو کیا اس وقت کا فریضہ ہے کیا نماز کو اول وقت میں پڑھ رہی ہے وہ فضیلت لے لیں مثلا ساڑھے بارہ بجے نماز زہور کا وقت آتا ہے نماز کا وقت مثلا آگیا ساڑھے بارہ بجے لیکن مسجد میں جو نماز جماعت ہوگی وہ ایک بجے ہوگی یہ جو آدھے گھنٹے کی تاخیر ہو رہی ہے کیا ہم اس میں اول وقت میں فرادہ نماز پڑھنے اس کی زیادہ اہمیت ہے یا آدھے گھنٹہ تاخیر سے جس وقت جماعت قائم ہو اس وقت کا انتظار کریں تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ یقیناً یہ وہ موقع ہے کہ اب اول وقت میں جو آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں وہ ایک فضیلت کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ نماز جماعت ایک فضیلت ہے اس فضیلت کو آپ کو لینا چاہے آدھے گھنٹے بعد تاخیر سے کیوں نہ پڑھیں یا مثلاً کارچی کے حالات میں چیز زیادہ سمجھ میں آتی ہے اکثر یہاں پر پچھلے زمانوں میں کرفیو وغیرہ لگتے رہیں ایک بجے مثلاً نگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں فرادہ پڑھنی پڑھیں کیونکہ کرفیو لگا ہوا ہے چار بجے مثلاً کرفیو ہٹے گا تو اس کے بعد ہم مسجد جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا دیکھیں عام طور پر صرف نماز جماعت کی بھی بات نہیں عام گھر سے زیادہ ثواب مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا ہے تو اب ہمیں چار بجے جب کرفیو کھلے گا تو ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں گے چاہے جماعت نابی ملے وہ بھی ایک فضیلت ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا تو اسلام اس میں یہ کہتا ہے کہ جی ہاں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جب کوئی اور فضیلت مل رہی ہو تو آپ نماز میں تاخیر کر سکتے ہیں اچھا کیا عورتوں کے لیے بھی یہی والا مسئلہ ہے اس میں مثلاً آیت اللہ خوئی تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز کا ثواب زیادہ ہے اور گھر میں بھی کوئی اندرونی ٹائپ کا کوئی کمرہ ہو جہاں لوگوں کی عام درفت کم ہو وہاں پر نماز کا ثواب اور زیادہ ہے اور آگاستانی بھی اسی کے قائل ہیں البتہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں عورتوں کے لیے نماز جماعت کا احتمام ہو رہا ہے تو عورت کی گھر کی نماز بحرحال جو ہے وہ اس کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے یعنی اگر کوئی ایسا باقاعدہ انتظام ہو خواتین کا جماعت کا تو پھر عورت کے لیے گھر سے زیادہ پھر مسجد کا ثواب ہے لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر گھر ہی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب اس کے لیے زیادہ ہے اور امام خمینی فرماتے تھے کہ نہیں جو مرد کا مسئلہ ہے وہی عورت کا بھی مسئلہ ہے عورت کے لیے بھی مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے تو بحرحال کوئی اور فضیلت مل رہی ہو چاہے وہ جماعت مل رہی ہو یا مسجد جا کر نماز پڑھنے کی فضیلت مل رہی ہو خواہ جماعت نہ بھی ہو تب بھی اسلام نے اس کو کنسیڈر کیا ہے اختلاف فتاوہ کو دیکھتے ہوئے نماز میں اتنی تاخیر کی جا سکتی ہے اچھا البتہ علماء یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ فضیلت کی وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں اس فضیلت کو فضیلت شرعی ہونا چاہیے فضیلت شرعی اگر فضیلت شرعی نہیں ہے تو پھر یہ تاخیر مناسب نہیں پھر یہ تاخیر نہیں کی جائے گی اچھا مثلا اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ شرعی فضیلت کون سی ہے مثلا ہم ٹی وی پر مثلا کوئی عالم جو ہے کوئی مسائل فقہ بیان کر رہا ہے اچھا یہ خوشو خضو والے مسئلے میں بھی جا سکتا ہے اور ایک فضیلت والے مسئلے میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ ابھی جو مسئلے شرعیت ہم سن رہے ہیں دس منٹ تک کم سے کم وہ بیان کریں گے ٹی وی پر تفاقصہ سبخت آ رہے ہیں وہ تو اب ہم وہ سننا چاہ رہے ہیں تو اب یہ جو تاخیر آپ کر رہی ہیں نماز میں یہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہیں کہ احکام آتے دین کا سننا خود ایک فضیلت ہے یہ ایک فضیلت ہے تو اگر یہ اہم مسائل ہم نے نہ سنے تو یہ بہت اہم بات بیان ہو رہی ہے یہ مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو اب اس فضیلت کو لے لو اور دس منٹ کے بعد نماز پڑھ لیں اچھا یہ مسئلہ پیش آتا ہے عام طور پر مساجد کے اندر کہ مسئلہ نماز فجر کو بلکل اگر ہم اول وقت میں پڑھیں گے تو لوگ نمازی کم ہوں گے اور اگر ہم مسئلہ دس منٹ کی تاخیر کر دیں تو نمازی زیادہ آ جائیں گے اور نمازیوں کی تعداد میں اضافے سے نماز کا ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے یہ خود ایک فضیلت ہے تو اب تاخیر سے کرنا کیونکہ اگر زیادہ تاخیر کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ خود وقت فضیلت فجر نکل جائے گا وہ جو اکیس منٹ کا ہے تو زیادہ تاخیر تو نہیں البتہ دس منٹ کی تاخیر پندرہ منٹ کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے اس وقت نمازیوں کی تعداد زیادہ بڑھ جائے گی زیادہ بڑھے گی تو زیادہ ثواب ملے گا تو نماز کو تاخیر سے پڑھنا اس لحاظ سے پندرہ منٹ کی اگر تاخیر ہو جائے اکثر لوگوں آ کے آگے بہت شور مچاتے ہیں جن کو مسائل فقہ سے واقفیت نہیں ہوتی وہ آگر شور مچانے لگتے ہیں کہ جب آزان ہوگی تو فورا نماز ہو جانی چاہیے لوگوں کو نہیں آتے تو نہ آئے اتنے کم سے کم کے وقت فضیلت بھی نہیں نکلا جا رہا اور اگر کچھ تاخیر ہو رہی سے پڑھنے جس میں لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی جو کہ خود ایک فضیلت ہے تو اس فضیلت شرعی کو انسان حاصل کرے اچھا یہ مسئلہ رمضانوں میں بہت سی مساجد کے اندر پیش آتا ہے کہ مثلا ایک بجے رمضان میں اگر ہم نماز جماعت کو قائم کریں گے تو نمازیوں کی تعداد کم ہوگی لیکن رمضانوں میں عام طور پر تین بجے اس کے آراؤنڈ چھٹیاں ہو جاتی ہیں آفیسس سے بھی تو لوگ مثلا اگر ہم اس کا نمازوں تقریباً پانچ بجے کے قریب اگر نماز جماعت قائم کر لیں نماز جماعت قائم کر لیں مثلا پانچ بجے تو یہ فضیلت بھی ایک لحاظ سے حاصل ہو رہی ہے تو کیا اس بات کی اجازت ہے ورنہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم اول وقت میں فرادہ پڑھ لیں نماز لیکن رمضانوں میں عام طور پر مساجد میں یہ ہوتا ہے اور کسی جگہ تاخیر سے نمازیں بھی ہوتیں کہ اس وقت نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوگی لوگ آفیسس سے آ جائیں گے نماز جماعت کی فضیلت لے سکیں گے ایک وجہ اگر قائم کرنے کے تو لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی اچھا اب یہاں پر علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے بلکہ مستحبے کے تاخیر سے تاخیر کریں بشرت ہے کہ وقت فضیلت ختم نہ ہو رہا ہے یعنی اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وقت فضیلت ہی ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے تو پھر تو علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ فرادہ نماز پڑھ لیں فرادہ پڑھ لیں اور چاہے وہ نماز جماعت کی کیونکہ وقت فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گا اگر یہ تاخیر وقت فضیلت کے اندر اندر ہو رہی ہے تو پھر تو تاخیر کرنا مستحب ہے لیکن وقت فضیلت نکلا جا رہا ہے آپ کہیں گے پانچ ساڑھے پانچ بجے اور ساڑھے چھ بجے افطار کا وقت ہوگا تو یہ وقت فضیلت جو ہے زہر کا بھی اس میں نکل جائے گا اور ممکن ہے کہ اثر کا وقت فضیلت بھی نکل جائے اتنی تاخیر سے اگر پڑھی جا رہی ہے تو پھر علماء کی اکثریت یہ کہتے ہیں اتنی زیادہ تاخیر نہیں چلے گی پھر اول وقت میں ہی فرادائی پڑھ لوں نماز پھر اس جماعت کا اتنا ثواب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نمازوں کو اتنا تاخیر کی جائے اچھا یہ مثلا آگا سستانی کا بھی تھا آگا خوئی کا بھی یہ نظریہ تھا اچھا امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی بہت زیادہ تاخیر ہو گئی چاہے وقت فضیلت نکل رہا ہو لیکن لوگ اگر کہیں کہ بہت تاخیر سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں چلے گا پھر اول وقت میں ہی پڑھ لیں پھر اول ہی وقت میں پڑھ لیں لیکن اگر لوگ کہیں کہ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا اشکال نہیں ہے کہ لوگ اسے تاخیر نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر نماز کو تاخیر سے پڑھیں تاخیر سے مراد ہے کہ جماعت دیر سے اگر قائم ہو رہی تو امام قومنی کی فتوے میں بھی دیر سے ہی جماعت کے اندر شریک ہوں اس کا ثواب زیادہ ہے اور رہبور معظم آیت اللہ خامنہی کا یہ نظریہ ہے کہ جماعت کی نماز ہر صورت میں افضل ہے خواہ وقت فضیلت ہاتھ سے نکلی کیوں نہ جائے یعنی اول وقت فرادہ سے بہرحال جماعت کی نماز افضل ہے خواہ وقت فضیلت ہاتھ سے نکل جائے یہ ان کا ایک الگ نظریہ ہے آگا سستانی کہتے ہیں وقت فضیلت نہیں نکلنا چاہیے آگا خوئی بھی یہ بات کہتے تھے امام خمینی کہتے تھے وقت فضیلت چاہے نکل جائے لیکن عرف پابند شریعت لوگوں کا معاشرہ یہ نہ کہے کہ نماز میں بہت تاخیر ہو گئی اور آیت اللہ خامنہی یہ فرماتے ہیں کہ وقت فضیلت چاہے ہاتھ سے نکل جائے لیکن نماز جماعت کا ثواب بحرال وقت فضیلت میں فرادہ پڑھنے سے افضل تو یہ اپنے اپنے مرضے کے مطابق اس پر عمل کریں گیاروہ موقع کہ جہاں نماز کو دیر سے پڑھنا مستحبہ وہ رمضان میں اگر کوئی بھوک اور پیاس کسی کو زیادہ لگ رہی ہو تو مستحبہ کہ وہ پہلے افتاری کرے اور پھر تاخیر سے نماز پڑھے یعنی افتاری کرنے میں جتنا ٹائم اس کو لگے گا امکان ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اس کی افتاری ختم ہو جائے گی خیر یہ تو زیادہ ہو گیا لیکن بہرحال یہ کہ بھوک و پیاس کیونکہ زیادہ لگ رہی تھی تو ہو سکتا ہے زیادہ اس کو ٹائم دینا پڑے تو مستحب ہے کہ پہلے افتاری کر لو کیونکہ دماغ تمہیں خوشو خوزو میں بھی جا سکتا ہے مسئلہ دماغ لگا ہوا ہے کھانے کی طرف جیسے مران اشرف علی تھانوی کہا کرتے تھے کہ اکثر افراد یہ کرتے ہیں کہ فوراں ہی پاکوڑا کھاتے ہیں ان کو آزان دینا پڑتی ہے اکثر تو وہ فس جاتا ہے یا مثلا کوئی دہی بڑا ہے تو وہ کہتے تھے کہ اس وقت اللہ بڑا ہے اللہ اکبر کہنا چاہیے تھا اب یہ دہی بڑے کی طرف اس کا دماغ زیادہ چلے گیا ہے کہ اس کو زیادہ بڑا سمجھنے لگا ہے تو بہرحال یہ کہ رمضان میں اگر بھوک و پیاس زیادہ لگ رہی ہے تو مستحب ہے کہ پہلے افتاری کریں یا ایک موقع اور بھی آ سکتا ہے کہ صرف بھوک و پیاس کا مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ افتار پہ اس کا انتظار کر رہے ہیں اچھا یہ نہیں کہ وہ جلدی کر رہے ہیں بار بار پوچھنے بھائی جلدی بھوک لگ رہی ہے جلدی آئی ہے جلدی آئی ہے یہ نہیں چاہے وہ جلدی نہ بھی کر رہے ہوں تب بھی مستحب ہے کہ اگر افتار پہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور کوئی جلدی بھی نہیں کر رہے ہیں تب بھی وہ پہلے افطار کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے لیکن اگر بھوک و پیاس کا مسئلہ نہیں ہے اور لوگوں کے انتظار کا مسئلہ بھی نہیں ہے پھر مستحب یہ کہ پہلے یہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لے یا کم سے کم مغرب کی نماز پڑھ لے عشاء کو اپنے وقت فضیلت پر پڑھنا چاہے تو وہ بعد میں پڑھے لیکن مغرب کی نماز کو اولے وقت میں پڑھے اور اس کے بعد افطاری کرے لیکن اگر رمضان میں بھوک و پیاس لگ رہی ہو یا لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کا تو پھر مستحب ہے کہ پہلے افطار کرو اور بعد میں نماز پڑھو اس کے بعد آ جاتا ہے باروہ موقع کہ اگر زہر و اثر کے وقت شدید گرمی ہے تو گرمی کے کم ہونے کا انتظار کیا جائے اور بشرت ہے کہ وقت فضیلت ختم نہ ہو تو اتنی تاخیر کی جا سکتی کہ ابھی گرمی ذرا کم ہو جائے یعنی آگا خوئی اور آگا سستانی کے نزدیک یہ والا مسئلہ صرف زہر کا نہیں ہے بلکہ زہر اور اثر کا بھی یعنی اثر کی نماز کو بھی اتنی تاخیر کر سکتے ہیں کہ ابھی شدید گرمی ہے اچھا یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب آپ کو گرمی میں نماز پڑھنا پڑھ رہی ہو یعنی کہ باہر گرمی ہے اندر ایسی لگا ہوا ہے تو ہم تاخیر سے پڑھ رہے ہوں باہر گرمی اور ہم پنکھے کے اندر بیٹھے ہوں ہوں اندر اور کہیں کہ باہر کیونکہ بہت زیادہ گرمی نہیں یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جب واقعتاً آپ کو شدید گرمی میں ہی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور اس وقت بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو پھر یہ ہے کہ اتنی تاخیر سے پڑھو کہ ذرا گرمی کم ہو جائے یہ خوشو خوضو میں بھی مسئلہ جا سکتا ابھی جلدی ہلی پڑھیں گے گرمی کی وجہ سے اور اگر تاخیر سے پڑھیں گے تو ذرا تھنڈک ہو جائے گی جب تک یہ مسئلہ زہر کے ساتھ ساتھ آغای خوی اور سستانی میں اثر میں بھی چلا جاتا ہے ورنہ علماء نے ویسے زہر کے لیے لکھا ہے لیکن یہ مسئلہ اثر کے لیے بھی ہے کہ اگر اتنی شدید گرمی اس وقت بھی ہے لیکن یہ یوں زیادہ شاید اپلیکیبل نہ ہو گھروں کے اندر کے باہر کا نہیں دیکھا جائے گا اس میں اندر کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اگر اندر ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آ رہا ہے تو اس میں تو عبر وقت ہی نماز پڑھیں تیرمہ موقع اگر مسافر کو جلدی ہو اگر مسافر کو جلدی ہے تو بہتر ہے کہ یہ نماز کو دیر سے پڑھیں اب یہ جلدی جلدی میں جو نماز پڑھے گا اس میں خشو خضو بھی اس کو کم ہوگا مثلا ابھی ٹرین میں اگر ہی سفر کر رہا ہے اسٹیشن میں دو منٹ ٹرین رکے گی اب یہ دو منٹ میں اتنی جلدی نماز پڑھے گا کہ نہ خشو خضو ہوگا نہ اچھی طریقہ سے نماز پڑھے جائے گی اور آدھے ایک گھنٹے کے بعد مثلا ٹرین کسی جگہ پہ پندرہ بیس منٹ کے لیے رکے گی اس کو پتا ہے کہ اب جو اگلا اسٹیشن آئے گا وہاں پر تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ تاخیر کرے تاخیر کرے جب اس کو اتمنان ہو جائے کہ کوئی جلدی نہ ہو مسافر کو اچھا اس کے لیے علماء نے وقت فضیلت کے نکلنے کا مسئلہ بھی نہیں رکھا ہے ابھی تک تو آپ نے کہا ابھی تک ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ مسائل کے اندر بشرت ہے وقت فضیلت نہ نکل جائے مسافر کے مسئلے میں وقت فضیلت کا بھی ذکر نہیں یعنی جب اس کو وقت قضا ہونے سے پہلے پہلے بس جب بھی اس کو وقت فضیلت بشرت ہے نہ نکلہ ہو یہ دیگر مسائل کے اندر تھا لیکن اگر وقت فضیلت کا والا مسئلہ یہاں پر نہیں اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے یعنی اس کے اندر مسافر کو یہ حکم ہے کہ تمانیت کے ساتھ پڑھے چودوہ مسئلہ یہ ہے وہ ہے حاجی کے لئے حاجی کے لئے مستحب یہ ہے کہ مغربین کی نماز مزدالفہ میں پڑے دیکھیں سب سے پہلے اگر کوئی بھی شخص جب بھی حج کا احرام بانتا ہے تو اسے احرام پہن کر ایک میدان میں جانا ہوتا ہے جسے میدانی عرفات کہتے ہیں وہاں زہر سے لے کر سورج غروب ہونے تک میدانی عرفات میں رہتا ہے اور اس کے بعد پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ اگلے میدان کے لئے نکلتا ہے جسے مزدالفہ کہتے ہیں مزدالفہ میں پوری رات رہے گا اور اس کے بعد اگلے دن سورج نکلنے کے بعد مزدالفہ سے مینہ کی طرف سفر شروع کرے گا اچھا اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ مغرب تک یہ عرفات میں رہے اچھا جب یہ مغرب تک عرفات ہی میں ہے تو اولے وقت میں کیوں نہ مغرب عرفات ہی میں پڑھ لے ٹائم بھی ہو گئے نماز کا اور اب یہ عرفات ہی میں عرفات تو چھوڑ ہی نہیں سکتا مغرب سے پہلے واجب ہے کہ عرفات کے میدان ہی میں رہے لیکن اسلام کہتا ہے نہیں یہاں یہ تاخیر کرے اب یہ عرفات سے چلنا شروع ہو دونوں میدانوں میں عرفات اور مزدالفہ میں تقریباً دیڑھ دو میل کا فاصلہ ہے یہ تو نہیں دیکھا جائے گا خیمے بھی آپ کے کہاں ہیں اگر یہ ابھی چلنا بھی شروع کرے گا عرفات سے مزدالفہ کی طرف تو اس کو کافی وقت لگے گا بہت سے لوگوں کو سکتا ہے بہت ہی کوئی خوشخصمت ہوا تو آدھے گھنٹے میں وہ مزدالفہ پہنچ جائے گا لیکن لوگوں کو چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں بسوں کے بسیں جیم ہو گئیں بڑے مسئلے مسائلیں وہاں دفعہ ٹریفک کی ہوتیں بہرحال اب تو خود ہمارے استاد محترم نے سلسلے کو رائج کیا تھا مولانا صادق حسن صاحب قبلہ نے شروع میں بہت ان پر بھی اعتراض ہوا تھا کہ بھائی وہ یہ عرفات ہی کہ میدان میں کہتے تھے کہ یہی پر ہی مغربین کی نماز پڑھ کے آپ مزدالفہ کیلئے گھوانا ہو تو لوگ ان کو باقاعدہ مناسق لالا کے دکھاتے تھے یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ مستحاب ہے کہ مغرب کی نماز مزدالفہ میں پڑھے تو آپ یہاں پر کیوں پڑھوارے ہیں نماز تو وہ اس وجہ سے پڑھواتے تھے کہ بعض اوقات اس کے اندر بیٹھے ہوئے بسوں سے ادھر بھی نہیں سکتے ہیں بسوں میں آٹھ اٹھ گھنٹے لگ رہے ہیں اور بعض اوقات لوگوں کی نماز مغربین تک قضا ہو گئیں تو اس قضا سے بچنے کے لیے مستحاب کام کو آپ کو چھوڑنا ضروری تو اب تقریباً سارے ہی شیعہ کاروان وہاں اسی چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں اور یہ والا مستحاب اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بہت سارے مراجعے نے بھی اس میں بات کہی آیت اللہ فازل انکرانی بھی کہتے تھے آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی نے بھی کہا ہے کہ حاجی حضرات وہاں جا کر مشکل مستحبات یا جو ناممکن مستحبات ہو چکے ہیں ان کے اوپر اسرار نہ کریں اب بہت سی وہاں کی ایسی ڈائنامکس ہو چکی ہے کہ کچھ مستحبات پر عمل بہت ہی مشکل ہو گیا یا تقریباً ناممکن کے قریب ہو گیا تو اکثر لوگ وہاں جا کے بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مستحب پر بھی عمل کرنا ہے تو اب ان کے لئے مستحب یہ ہے کہ مغربین کی نماز مزدالفہ میں پڑے بشرت ہے کہ آدھی رات نہ ہو جائے یعنی اگر آدھی رات سے زیادہ گزر رہی ہے تو بہت بھی واجب ہے کہ جہاں پہ بھی سفر میں جس جگہ بھی ہو وہاں اتروں اچھا وہاں اترنا بھی بسوں سے بڑا مسئلہ ہے بعض وقت آپ اترے پھر وضو کرنے کے لئے گئے اور اسی وقت بسیں چل پڑی اور اس کے بعد پتہ چلا دو دن بعد آپ لوگوں کو مل رہے ہیں کھو گئے وہاں پہ 35 لاکھ کا 30 لاکھ کا مجمع چل رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہر شخص ایک درہ کا لباس ہے ہر بس تقریباً ایک طرح کی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا اور اگدم سے اسی وقت ٹرافک کھل گیا اور بس چل پڑی اور آپ نماز کے لئے گئے ہوئے تھے بہت سارے لوگوں کے ساتھ گم جاتے تھے یا اور مسائل ہو جاتے تھے یا نمازیں قضا ہو جاتی تھیں تو اب اس مصطحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن بہرحال آقا اسی استانی پھر بھی فرماتے ہیں کہ اگر نصف شب سے پہلے پہلے بھی اگر یہ شخص مزدلفہ کے میدان میں اتمنان کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہو تو اس کے لئے مصطحب ہے کہ نماز مغرمین کو مزدلفہ جا کر ہی پڑھ یعنی اتنی تاخیر کہ بلکل آدھی رات کے وقت سے پہلے پہلے لیکن اب کیونکہ یہ ہر شخص انڈیویجول تو کر سکتا ہے لیکن پورے پورے کاروانوں کو لے کر جانا عورتیں ہیں انہیں کہاں وضوح کریں گی کہاں کیا ہوگا بہت لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں تو زیادہ اس میں سیف سائیڈ یہ ہی ہے کہ اپنی نمازوں کو ایک مصطحب چھوڑ کر بچا لیا جائے قضا ہونے سے تو بہرحال یہ چودہ مقامات تھے کہ جہاں پر نماز کو تاخیر سے پڑھنا مصطحب تھا جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ مزدلفہ میں اتنی تاخیر کہ بلکل نماز کو اس کے آخرے وقت میں لے جا کر پڑھنا جبکہ آدھی رات کے وقت سے پہلے پہلے یہ مصطحب ہے تو بہرحال یہاں پر اوقات فضیلت کی بھی گفتگو دو نشستوں میں ہماری مکمل ہوئی کہ اس کی اہمیت آپ نے سنی اور کہ ان اوقات فضیلت کون کون سے ہیں اور کب ان اوقات فضیلت میں انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی اس میں جو چھبیسمہ درس ہوگا وہ نمازی کے سلسلے میں کسی اور موضوع کا انتخاب ہوگا جو کہ اہم ہوگا اس سلسلے میں اور پھر اس طرح سے ہماری گفتگو آگے بڑھتی جائے گی ان خواتین نے جنہوں نے پچھلے درس اب تک نہیں سنے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کو سننا شروع کر دیں جو اس سے پہلے کہ ہمارے تئیس درس اور ہو چکے تھے چوبیس میں سے تو انہوں نے جوائن کیا ہے تاکہ وہ کنٹینیو ان کا سلسلہ ہو جائے اور ان کو سمع جا جائے کہ اہم ترین نماز کے مسئلے تو تقریباً سب مکمل ہو چکے اب یہ متفرخ چیزیں اس میں چل رہیں وصول اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ الطاہیم